مکہمانتری شیورا سنگھ چوہان نے کورونا کو لے کر کہا کہ ابھی کوویڈ کا سنکت ختم نہیں ہوا ہے تیسری لہر اپنا کہہ برپاپائے اس کے لیے سمیں رہتے اپائے کیے جا رہے ہیں کورونا سے بچنے کے لیے ویکسین لگوانا سب سے زیادہ ضروری ہے مکہمانتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ مدھپردیش میں ہم نے تیہ کیا ہے کہ کل یوگ دیوست کے دن سے مہا ویکسین ابھیان چلائے جائے گا اس ابھیان میں دس لاکھ لوگوں کو ٹی کا لگایا جائے گا شیورا سنگھ چوہان نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سب ہی سمات سے وقت سمات سے وی سنسطھائٹی کا کرن ابھیان میں آگے آ کر اس کو سفل بنائے یہ سادھارن نہیں بلکہ لوگوں کی زندگی بچانے اور کورونا سے سرکشت کرنے کا ابھیان ہے اس میں پویتر کام کوئی اور نہیں ہو سکتا آشنکہ ہے کہ ستمبر اکٹوبر تک تیسری لہر آئے گی تب تک ادھکانش ویتیوں کو ہم ٹیکے لگا دیں گے انہوں نے کہا ہمیں ٹیکے کو لے کر فیلے بھرم کو دور کرنا ہوگا ہم اپنوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے دوسری لہر میں بڑا کشٹ جھیلا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کے ویگیانی کہتے ہیں کہ ٹیکہ ہی سرکشا چکر پردان کرتا ہے دونوں ڈوز لگ گئے تو سنکمن نہیں فیلے گا اور اگر کورونا ہوا تو بھی یہ گھاتک نہیں ہوگا ٹیکہ لگوانے سے روک پرتیرودک چھمتا بڑھ جاتی ہے سبھی دیش ٹیکہ کرن پر تیجی سے کام کر رہے ہیں شیوراج نے کہا کہ 20 جون کے بعد بھی ابھیان لگتار چلتا رہے گا کوشش یہی رہے گی کہ ٹیکے لگتار آتے جائیں اور لگتے جائیں ایک سے تین جولائی کے بیچ پھر ابھیان چلائیں گے کوویڈ انیس ٹیکہ کرن کے مہا ابھیان میں ایک لاکھ سوہم سیوہ تینات کیے جائیں گے پرتیک ٹیکہ کرن کے اندر پر دو دو سوہم سیوہ سیوہ اور سہیوک کے لیے اپلبد رہیں گے اس دوران بی جے پی پردیش اجیکش بیڈی شرما موجود رہے شیوراج سنگھ چوہان بی جے پی کے اندر پرسیکشن کارکرم میں شامل ہوئے تھے یہ کارکرم چھے سبتہ تک برچول مادھیم سے کیا جا رہا ہے مدھر دیش کا ہم نے چیک کی آئے کل 21 جون سے یوں دیوست انتر راستی یوں دیوست کے دن سے ویکسینیشن مہا اویان مدھر دیش کا کارکرم ہوگا سات ہزار سینٹر بنائے گئے سات ہزار سینٹر پر کوسس یہ رہے گی کہ کل ہی ہم دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا سکے اور ہم کا مطلب ہم جس میں آپ بھی سامل ہے سمپور سماس سامل میں اپین کرتا ہوں پردیس کی جلتہ سے سماس شیدیوں سے جن پسیدیوں سے راہی نیتک جلوں کے کاری کرتا ہوں سے میں اپنے چکی کو دھنے بات دیتا ہوں بھارتی جلتہ پائیٹی کے اور سمپور سنگ جلتوں سے بھارتی جلتہ پائیٹی سب جہاں کو اٹھایا ہے ہاتھ میں دیتا ہوں میں باقی راہی نیتک جلوں کو بھی اپنے چاہتا ہوں یہ انسان کو بچانے کا جنتہ کو بچانے کا مہا اویان ہے دیون کو سرکھا جانے کا اویان ہے اس کا وہ بھی آگیا ہے سب ہی سیم سے بھی سلسپا ہے سب ہی سماس سیبت الگ الگ بھرگوں کی جو پسٹائی پیج ہے کلاکاروں، ساہتکاروں، پترکاروں، پھلاڑیوں، رہگانکوں، لاکھٹروں، پروفیسروں، وکیلوں ہدایتی، سانسا جی، منتریگن الگ الگ سنسلائیں سب آگے آئے اور اس مہا اویان کو سفل بنائے کیونکہ بیقسین سے ہی ہم جنتہ کی جلتی کو سکرکشن کر سکتے ہیں اس سے بڑا سہینا کام آج اور کوئی دوسرا ہے ہی ایک بڑا آجھان جو ماننی پردان منتری جی نے پورے دیس کے اندر ویکسینیشن کا آجھان جو لیا ہے اور پورے دیس کو ویکسینیشن جو 18 برس سے اوپر کے عمر کے نوجوانوں کو بھی فری ویکسین دے رہے کا آجھان ماننی پردان منتری نے لیا ہے میں ماننی پردان منتری جی کو اس بات کے لیے گنباد بھی دیتا ہوں اور آبھار ویت کرتا ہوں مجھے دیش کے اندر اور مجھے پردیش کے اندر مانی مکمتری جی نے بھارتی جلتہ پاٹی کی سرکار نے مانی مکمتری سبرہ سنگھ چوہان کے لیترک میں مجھے دیشن کے احیان کو جس گھنٹی سے لیا کہ سات ہزار مجھے دیشن کے سینٹر بنے لے ان سینٹر پر تسلاب کے اوپر کل یہاں پر ویکسینیشن کا عبیان ماننے کو کممتری نے لیا ہے میں ان کو اس بات کے لیے بہت دنگوگات بھی دیتا ہوں اور آبار کرتا ہوں کہ مجھے پوڑیس میں بڑی ماترہ میں ویکسینیشن کا عبیان ورنہ کے سنکت سے بچنے کے لیے اگر ہم کو جیوان بچانا ہے تو ویکسینیشن کرنا ہے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑتا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز